اسلام دوستو میدہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے اچھا دوستو آج کا جو ہے موضوع اس ویڈیو کا وہ ہے جی بی او بی سائٹس اگر آپ نے جی بی او بی ویب سائٹس آپ نے بنانی ہوں تو کس طرح سے بنانی ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پیچھ چھوٹا سا ایک کورس کروں گا پین چار لیکچرز کا جس میں جب آپ بہتر انداز سے بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے سٹیپس پورے کرنے اور آپ نے پھر اپنی ذاتی ویب سائٹ بنانی ہے سب سے پہلے تو بتاؤں کہ ذاتی ویب سائٹ آپ نے کیوں بنانی ہے بنانی اس لیے ہے کہ اگر آپ کے باپ پیسے ہیں تو آپ یہ آسان کام لازمی کیجئے گا کیوں ہماری فیس بک گروپ کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے سارے دوست ہیں جو کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو سستی ویب سائٹس نہیں ملتی فرض کیا کہ آپ ایسی سستی ویب سائٹ بلڈ کر لیں تو کیا ہوگا ہوگا یہ وہ سارے دوست آپ کیری سیلرز بنیں گے اور وہ آپ کی سائٹ کے اوپر گیس پوسٹ اپنے کلائنٹس کو سیل کریں گے آپ چاہیں تو پانچ پانچ یا دس دس ڈالرز میں سیل کیجئے گیس پوسٹ آپ کی ذاتی مرضی ہے آپ کی ذاتی ویب سائٹ ہوگی آپ کی ذاتی مرضی ہے کہ جتنے میں مرضی اس کو سیل کریں ٹھیک ہے نا اب دوسری بات یہ تھی کہ اب وہاں پہ تو ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہیں اگر اس گروپ کے اندر ہم ریسیلرز کریڈ کریں اس طرح سے اپنی ذاتی ویب سائٹ بنا کے ریسیلرز بنائیں تو ایمیجن کیجئے گا کتنی سیلز پوسٹ بل ہیں ہمارے پاس گروپ میں ستر ہزار لوگ ہیں ہمارے پاس جو یوٹیوب پہ ہیں وہ ماشاءاللہ ایٹی فائیو تال لوگ ہیں اس پہ تو کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کے ریسیلرز بن سکتے ہیں اگر آپ پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ریسیلر بن جائے گا اگر آپ پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں تو جی بی وی سائٹ بیسٹ ترین آفشن ہے آپ کے لیے میری ذاتی ویب سائٹ سے کافی ساری کافی ساری ہیں واقعی اور ان سائٹ پہ ان میں سے کچھ سائٹ پہ میں گیس پوسٹیں بھی الوگ کرتا ہوں اور ان کے خاص ریٹس ہیں کچھ سائٹس تو ایسی ان کا ڈی ایر بھی اچھا خاصا ہے تو ان کی پانچ پانچ ڈالرز میں دیتا ہوں ان کو تو یہ میری جو آکے جو میری ٹی ویمبرز ہوتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں اس کو کچھ سائٹس ہی سین جن میں میں بہتر ہی ریٹ پہ اس کو سیل کرتا ہوں تو یہ کمبینشن ہے میرے پاس تو اب آپ نے جو سائٹ کرنی ہوگی وہ سائٹ ہے جو آپ نے جنرل نشپے کرنی ہے اس کی سب سے بڑی ٹپی ہوتی ہے کہ جنرل نشپے کیجئے آپ کسی خاص نیش پہ نہ کیجئے گا آپ ایک جنرل سائٹ بیلد کیجئے جس میں ہیلتھ بھی ہوگی جس میں مارکیٹنگ ہوگی جس میں فیشن ہوگا اس طرح کی ساری چیزیں اس میں آئیں گی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ نیش سپیسی بھی کرتے ہیں ویب سائٹ تو پھر تو آپ کے گیس پوسٹ کے ریٹس بہتر ہوں گے لیکن کلائنٹس کا ملتے ہیں لیکن اگر آپ کی سائٹ جو ہے وہ سارے قسم کے آرٹکلز کو ایکسیپ کرتی ہے تو پھر تو آپ تھوڑے تھوڑے پیسے کماتے بھی اچھے کھاسی کر لیں گے آپ کا جو گول ہے وہ دو سے تین ہزار دالرز دیا ایک ویب سائٹ کے ساتھ اور یہ گول کس طرح سے اچیب ہوگا کئی ری سیلرز بلڈ کر کے سب سے پہلے تو بتاؤں کہ آپ کو کن کن ذرائع سے کلائنٹس ملتے ہیں اگر آپ کی ذاتی ویب سائٹ ہو تو پہلا ذریعہ ہی آپ کا ہے جی بی او بی سائٹ کا جس میں آپ رائٹ اور آس یا سب میٹ گیس پوسٹ والا پیج بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ذرا یہاں پہ سکرین کے اوپر یہ دیکھیں گا آپ یہاں پہ اس طرح سرچ کرتے تھے نا یہاں پہ آپ کو بتایا تھا ہے لیکشن نمبر ون ٹو میں کہیں کہ سرچ آپ نے وینڈر سائٹس کو اس طرح سے کرنا ہے اب فرض کیا کہ آپ کے پاس بھی اپنا اپنی ویب سائٹ پہ ایک ایسا پیج ہو جیسے کہ میری ویب سائٹ پہ دیکھیں اگر ایسے کا پیج آپ بلڈ کر لیں تو لوگ جب سرچ کریں گے ان کو آپ کی سائٹ بھی ملے گی یہ دیکھیں میں نے بھی اس کا پیج بنا کر رکھا ہوا ہے سامیٹ گیس پوسٹ جب لوگ اس طرح کی چیز سرچ کرتے ہیں تو ان کو میری سائٹ بھی ملتی ہے جب میری سائٹ ان کو ملتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں مجھے انکوائرز بھی آتی ہیں یہاں پہ میں گیس پوسٹ سیل کرتا ہوں ایک سو ڈالر کی اس سے کم نہیں کرتا بیل انجنیرنگ کے اوپر کیونکہ میری ویب سائٹ جو ہے اس کی میں کوالٹی اور باقی کئی چیزیں منٹین کرتا ہوں تو اس سے کم نہیں کرتا لیکن مہانہ تین چار اس میں گیس پوسٹنی اس طرح کے سائٹ پہ آیتی ہیں تو آتی تو زیادہ ہیں میں لگاتا نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری انکوائریز جیسی کی تھی تو یہ جو انکوائریز ہیں اس طرح سے لوگ میری ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کے مجھے ای میلز کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں دوسری سائٹوں کو وینڈر سائٹ کو میری بھی وینڈر سائٹ ہے تو لوگ مجھے آوٹریز کرتے ہیں اب جب میں ان کو اپنا جو گیس پوسٹ کا ریٹ ہے سینڈ کرتا ہوں تو ان سے ڈیلز بھی ہوتی ہیں ان کو گیس پوسٹیں سیل بھی کرتا ہوں امیجن کیجئے اگر آپ کی ویب سائٹ ہو اور وہاں پہ آپ کی اسی طرح سے سب میٹ گیس پوسٹ یہ رائٹ فر آس والا ایک پیج بنا ہو اور آپ کی اپ سائٹ پہ کچھ ٹریفک بھی ہو اور آپ کی اپ سائٹ پہ کونٹینٹ بھی کچھ پہلے سے لگا ہو اس طرح سے کیا ہوگا کہ لوگ آپ کی سائٹ کو سرچ کریں گے سرچ کر کے وہ یہاں پہ پہ پہنچیں گے آپ کی سائٹ پہ آپ کی سائٹ پہ بھی کونٹیکٹ فارم کے تو رابطہ کریں گے یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فائیور یا پاکی اور جگہ پہ آپ کلائنٹس کو ڈھونڈتے رہیں لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کلائنٹس آپ کو ڈھونڈے ہیں پیسیو یہ پیسیو موڈ ہے جس میں کلائنٹس آپ کو سرچ کرتے ہیں بزنس آپ کو سرچ کرتے ہیں نہ کہ آپ بزنس کو اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو بتائیے گا اگر آپ اس میں انویس کرنا چاہتے ہوں تو میں تھوڑی سی بات آگی بڑھاتا چلوں کہ یہ ویب سائٹس کس طرح سے بنتی ہیں سب سے پہلے بتاؤں کہ اس میں دو دریقی ہیں دو دریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہی فریش ڈومین ریجسٹر کریں فریش ڈومین ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا گو ڈیڈی پہ جائیں گو ڈیڈی ڈاٹ کام پہ اور یہاں پہ جا کے آپ نے یہ کرنے جو آپ کو ڈومین پسند آئے فارز میں کہتا ہوں a b c d e f g h ڈاٹ کام جو آپ کو پسند آئے وہ ڈومین سرچ کیجئے یہ دیکھیں پچاس ہزار ڈالرز میں a b c d e f g h ڈاٹ کام کوئی بندہ لگا کے بیٹھا ہے پچاس ہزار ڈالرز میں یہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ کوئی اور کیجئے ساتھ میں میں کچھ بیار کرتا ہوں میرے ذہن میں ابھی کوئی ڈومین نیم نہیں ہے تو دیکھیں یہ کہتا ہے 11.99 ڈالرز میں یہ دستیاب ہے اگر کسی بندے نے ڈومین جس نے پہلے سے نہ کیا ہو اور وہ آکشن میں سیل نہ کرتا ہو تو اس طرح سے آپ کو کوئی 12, 13, 20 یا 22 ڈالرز میں ڈومین پڑھتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے تو سرچ کریں کہ ڈومین آپ کو کون سا چاہیے اگر آپ نے فریش ڈومین سے کرنا دو اچھا فریش ڈومین جو ہے اس سے مراد ہے کہ ایسا ڈومین جو پہلے سے کسی نے رجسٹر نہیں کیا اور آپ اس کو پہلی بار کرنے والے ہیں اور اس کے اوپر اپنی سائٹ بیلڈ کریں گے ایسی سائٹ کے جو پراؤزنگ کونس ہیں بتا دوں آپ کو ایسی سائٹ کی سرچ انجن اپٹیمزیشن آپ کو خود سے کرنی پڑے گی اس کے لیے بھی جو ہے چھوٹا سے کورس ہمارا وہ سٹارٹ ہو چکے جس میں چاندے کے لیکچرز بھی ہیں تو میں وہاں پہ اور بھی لیکچرز دالوں گا تاکہ آپ خود سے سچ انجن اپٹیمزیشن کرنا چاہیں لنک بیلڈنگ کرنی چاہیں تو کر سکیں تاکہ کم سے کم اخراجات کے ساتھ آپ کی سائٹ پر ٹریفک آجائے اچھا اگر آپ یہ اس طرح سے کرتے ہیں یہ والی جو ہے ڈومین اور ساتھ میں آپ کو چاہیے ویب ہوسٹنگ ویب ہوسٹنگ جو ہے تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے ریموٹ کمپیوٹرز پہ جو دور کہیں ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کے ان سے آپ تھوڑی سی سپیس بائے کرتے ہیں اور یہ سارا سسٹم آٹومیٹک ہوتا ہے اس کو ڈومین کو اس کے ساتھ جوڑنا تھا کہ جب بھی ویب سائٹ کھولی جائے تو اس کا نام ہم پوٹ کرتے ہیں تو پیچھے وہاں پہ سائٹ پڑی ہوتی ہے اس سائٹ کو وہاں پہ وہاں سے سائٹ کھلتی ہے تو یہ ویب ہوسٹنگ بھی آپ کو چاہیے گو ڈیڈی بھی دیتا ہے ویب ہوسٹنگ لیکن ہمیں اس کی ہوسٹنگ نہیں چاہیے بہت گندی ہوسٹنگیں اس کی اس کی ڈومینز بہت چی ہیں اگر آپ یہاں سے کرتے ہیں میرے کافی سائے ڈومینز یہاں پڑے ہوئے ہیں تو پہلی بات تو آپ نے اگر فریش ڈومین کرنے پھر یہاں پہ نیا نام کو سوچ کہ جو آپ کو بہتر لگتا ہو ایسا ڈومین آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نہ کرسکیں آپ پتہ کیا میں آپ کو فون ابل دوں گا آپ وہاں پہ ریکومنٹیشن دے دوں گا اپنے پاس فیس بک گروپ کے اندر تو آپ وہاں سے ڈومین ہوسٹنگ کرسکتے ہیں اگر آپ پیسے پیر نکل سکتے ہیں آن لائن تو پھر آپ جائز کیشے کر لیجئے گا پھر اچھا یہ آپ کو چاہیے اور ساتھ میں آپ کو چاہیے اس طرح کی ہوسٹنگ جیسے سائٹ گراؤنڈ ہے تو سائٹ گراؤنڈ جو ہے یہ مہنگی ہوسٹنگ ہے تو اگر تو آپ نہیں زیادہ سارے سائٹس کرنی ہو یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ سائٹس کو دس پندہ بیس سائٹیں کریں پھر یہ سائٹ جو ہے زیادہ بیٹر ہے اس میں یہ ہوسٹنگ ورپس فالی ہوسٹنگ بیٹر ہے یہ دیکھیں جو اس کے چارجز ہیں آپ کو پڑھتے ہیں گروپ بگر لیتے ہیں اب تو اس کے آئندہ آ کو پڑھیں گے انیس شریعہ نینہ نوے ڈالرز بیس ڈالرز پہلی بار آپ کو تھوڑی سے پڑھیں گے یہ والے اگر آپ تین سال کے کٹھے پہ کھریں گے تو پھر آپ کو یہ ٹھیک رہے گا لیکن پیسے اچھے خاصے بنتے ہیں چالیس پہنٹالی سار پہ بنتے ہیں اسی کا خالی لیکن فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ آپ اس میں کئی سائٹس بنا سکتے ہیں اسی کے اندر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ چاندھ ایک لوگوں کے ساتھ ٹیم بنا کے اپنی تو ایک بس مل کے ہوسٹنگ اچھا ہے رجیسٹر کر لیجئے گا تو یہ بھی طریقہ اس کا دسیاب ہے لیکن اگر آپ کو سستی ہوسٹنگ چاہیے تو پھر میں کسی کو ریکمینڈ کر دوں گا وہاں مل جائے گے آپ کو لیکن اس طرح سے آپ کو ڈمین ہوسٹنگ چاہیے یہ اگر آپ اس کی جو ہوتی ہے کہ پچیدگی جانا نہیں چاہتے تو پھر سانی سے یہ ہے کہ میں جب کسی کو ریکمینڈ کروں گا وہاں سے اس سے آپ کہیں کہ بس مجھے یہ ڈمین چاہیے میں نے سرچ کر لیے ڈمین یہ ڈمین دسیاب ہے آپ اس کو بک کر دیں اور ساتھ میں مجھے اتنی ہوسٹنگ کر دیں وہ بندہ کر دے گا آپ کو خود سے اچھا پہلی بات تو یہ چاہیے دوسرا یہ پہلا تکھا تھا اگر آپ نے فریش ڈمین سے سٹارٹ کرنا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری ٹرائب کی ڈمین سے سٹارٹ کریں دوسری ٹرائب کی ڈمین کون سے ہوتی ہے جو میں نے جی بی او بی کی لیکچر نمبر نائن میں دکھایا تھا کہ آپ ایکسپائرڈ ڈمینز ڈاٹ نیٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اچھا ٹول ہے وہ اچھا ٹول دیکھیں کہ کون سے میں یہاں پہ کرتا ہوں ازاد ایسیو جو ان کے ناصر خان کی جہاں سے ٹول آپ لیتے ہیں ناصر خان سے اگر آپ نے ناصر خان سے جو تیسرا پیکج تھا اگر وہ لی ہے جو چار وہ پیکج بھیجتے ہیں آپ کو تیسرا جو پیکج ہے اگر آپ نے یہ لیا ہو تو یہاں پہ نیچے جا کے آپ کو سپیمزیلا کے نام سے بھی ایک ٹول ملتا ہے یہ زبردست ہے ایکسپائرڈ ڈاٹ نیٹ میں تو بہت ہی سارے ڈمینز ہوتے ہیں ٹھوٹا سائے تلاش کرنا ہو یہ بہت مشکل ہے لیکن یہاں پہ کافی حسانی ہے دیکھیں کیسے کیسے مجھے بہت پسندہ یہ ٹول اس نے کافی لائف حسان کر دیئے تو یہاں پہ اس کا دیا گیا ہوتا ہے یہ سپیمزیلا کا لنک ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا اور پھر آپ کا یہ یوزر نیم ہے اور یہ پاسورڈ ہے تو آپ نے یہ پاسورڈ میرا تو پہلے لگا ہوتا ہے میں نے پاسورڈ دوبارہ سے دیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ لاغن کر لیا لاغن کرنے کے بعد اب یہ کھلے گا اصل سپیمزیلا ٹول یہ ٹول کھل گیا اب اس ٹول کے اندھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو دوسری ٹائپ کے ڈویمینز ہوتے ہیں کون کون سے ہیں ایکسپائرڈ ڈویمینز سے ہیں یا آکشن کے ڈویمینز سے ہیں یہ کون سے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو ایسے کرتا ہوں کونٹری ٹی ایل ڈی ختم کر دیتا ہوں صرف مین ٹائپ کے ڈویمینز 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 سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈی ای بیس سے اوپر یہ چھوڑ دے بیس سے اوپر جتنی بھی ہو وہ چاہیں سپیم زیلا سکور یہ سکور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو سپیم زیلا کا سکورنگ ہے جتنا کم ہوگا سکور اتنا بہتر ہوگا تو ہم اسے کہتے ہیں میکسیمم بیس تک ہو سپیم سکور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ڈیئر کتنا اس کا ہو ہم کہتے ہیں بیس سے اوپر اوپر اور یہاں پہ جاک اس کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے ایکسپائیڈ مینٹس لہٰذا ان کو ختم کیجئے اور یہاں بھی جا کے ان کو سب کو ختم کیجئے بس یہ رہنے دیجئے گا کلوز آؤٹس اب ذرا دیکھی گا ایسے کریں اپلائی فیلٹر اگر آپ کے ادھر ہوتے 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 ڈیمین کو مل گیا تو میں اسے فورم بھائی کروں گا میں چھوڑتا نہیں ہے ڈیمین کو ہی بھی جو اچھا ملے مجھے اچھا پہلی بات یہ کہ یہاں پہ جو اس کی ریفن ڈویمینز ہیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں مجسٹک اندر یہ ہے مجسٹک کا ٹیہے و سیہے و سیہے ایف بھی اس میں نظر آتا ہے اور جو ایہ چاری کا ڈیر ہے یہ ڈیر اس کا دسترحاب ہے ٹورنی ایٹ ٹورنی ایٹ ڈیر میں ٹورنی فور اس میں ڈیے بھی ہے اس کا اس ڈویمین کا اس کی پرائس ہے تھرٹی ڈالرز پلس آپ کے ڈویمین جسٹر کرنی کی پرائس آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے جس کے اوپر یہ نشان نظر آتا ہے تو ایسے کا جو دومین ہے ایسے کا جو ہے وہ اصل میں گوڈیڈی کی آوچنس ہی ہوتا ہے لیکن فکسٹ اس کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے اضافی ریٹ یعنی کیوں جب آپ دومین آپ اس کے مالک ہوں آپ اسے نیلام کر سکتے ہیں تو اگر نیلامی کہنے گی تو لوگ اس پر بولی لگاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ نیلامی میں بولی نہیں لگاتے ہیں کہتے ہیں چلو جاؤ یا اتنے میں لیو تو یہ ہیں کلوز آؤٹس یعنی فکسٹ انہوں نے کچھ ایکسٹر چارجل لیتے ہیں وہ لوگ تو سیل کر دیتے ہیں یہ دومینز پہلے سے ہی ان کے پاس ہوں گے اور ان دومینز کی پہلے سے سرچ انجن اپٹمیزیشن ہوگی لہٰذا آپ کو یہاں پر ڈی آر اس کا نظر آ رہا ہے اب اگر آپ نے دیکھنا ہو یہاں پر مزید تھوڑا سا اس کو بہتے انداز سے تو دیکھی گا یہ ایسے ویسے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلا میرا لیکچر جو ہوگا وہ اکسپائرڈ مینز کو ڈیٹیل میں چیک کرنے کے مطلب لکھائے گا بہرحال میں یہاں پہ چکے دو طریقے بتانا چاہتا تھا اس لیے میں نے ویڈیو بھی تھوڑا سا اس کا تارہ بھی کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے جو بیکلنز ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں اس کو جو انیلائز کرنے کے لیے کہ کون سا ڈمین ہمیں بہتر ہے کون سا نہیں ہے اگر آپ کو ایسا ڈمین ملے تب بھی آپ صرف ڈمین کا نام لوٹ کر لیجئے ایسے اور اس بندے کو جس کو میں ریکمین کروں گا اس کو سند کر دیجئے گا آپ کو ڈمین ہوسٹنگ وہ یہ خود سے کر دیں گے ٹھیک ہے نا یہ دو طریقے تھے پہلا طریقہ تھا کہ جس میں آپ فریش ڈمین لیتے ہیں اور آپ کو سچ انجن اپٹیمیزیشن خود سے کرنی پڑتی ہے دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ ایسا ڈمین سرچ کریں جس کی پہلے سے سچ انجن اپٹیمیزیشن کچھ پہلے سے ہی ہو تو اگر آپ کو اچھا ڈمین مل جائے تو اس کا فائدہ ہی پہنچتا ہے کہ وہ آپ کے خرچے کافی بچیں گے یہ دیکھیں میرے پاس ڈمین ہے یہ ڈمین ہے ہب ایف ایل ایکس اور یہ اس کا جو ڈیر ہے اس کا ڈیر ہے سیونٹی تھری نہیں جگین میں نے یہاں سے لیا تھا نہیں جگین تو دیکھیں یہاں پہ دکھاتے ہیں آپ کو اس کا جو ڈیر ہے سیونٹی تھری ہے مجھے یہاں سے ملا تھا ڈمین یہ تو میں اس کو ایسے کرتا ہوں اب میں نے اس کے لیے کونٹینٹ پہ لکھویا ہے یہ جی بیو بھی سائٹ بن رہی ہے یہ دیکھیں کیا ہوا اس کا سیونٹی تھری والا ڈمین بھی ایسے بھی ہی رہی آتے ہیں اس میں کئی بار اور جب ایسے ہی رہی آتے ہیں تو پھر مجھے جب ملتے ہیں میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں اس کو فوراں سے پہلے اگزشٹر کرتا ہوں تاکہ کوئی اور بندہ نہ کرے اچھا بہران آپ یہ اگر آپ کے پاس یہ ٹول ہو اس ٹول کو دیکھتے رہیے گا آپ کو ڈمینز اگر اچھے مل جائیں اس میں تو پھر بڑا بہتر ہوگا لیکن اگلا میرے لیکچر جو ہے پورا پورا ہوگا ایکسپائر ڈمینز پہ آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ پتا کیا ایکسپائر ڈمینز اگر آپ سائٹ اس پہ بلڈ کریں گے تو وہ شاید نہ چلے سائٹ تو کون کون سے احتیاطیں کرنی ہیں اس کی ساری جو ہے بات وہاں پہ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں یہ تھا پہلا لیکچرز کا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے دو طریقے ہیں اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم کریں گے دوسرے والے طریقے کو ڈیٹیل سے پھر ہم آگے چلیں گے کہ سائٹ کو ہم نے بلڈ کیسے کرنا ہے تیسری لیکچر میں اور پھر اس کے اوپر ہم کیسا کونٹینٹ ڈالیں گے کونٹینٹ کس طرح کڈال کے کس طرح کی کی وڈ سرچ کریں گے تاکہ سائٹ ہماری پوری تیار ہو جائے ہمیں اچھی طرح سے سائٹ بہتر سے نظر آجے پھر اس کو کرنا شروع کریں گے مارکٹ تو ٹوٹل یہ پانچ سے چھے لیکچرز میں کورس مکمل ہوگا دیکھتے رہیے گا سنتے رہیے گا اور جاگتے رہیے گا پتہ کیا یہ انشاءاللہ لیکچرز آپ کی زندگی میں کافی تبدیلی لے کے آئیں گے اس کو لازمی دیکھی گا تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک گروپ ہمارا جوائن نہیں کیا اس کے ڈسکرپشن میں یہ لنک موجود ہے فیس بک کا بھی اس کو بھی زین کیجئے گا وہاں پہ کمیونٹی ہے جو کہ ہیلک ورٹی آپس میں اور باقی اس کو بھی لازمی کیجئے کہ سبسکرائب تاکہ آپ کو اگلے لیکچر مل سکیں نہیں تو نہ لیں thank you so much